بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسد جب انسان ترقی کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے وہ تنقید کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ خوبی، کامیابی یا ترقی اس شک سے چھن جائے اور مجھے مل جائے انسانوں میں یہ جذبات حسد کہلاتے ہیں اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے محسود کہتے ہیں حسد کی لقوی مانی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا ہے یا اس کے نقصان کے درپیہ ہونا ہے مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس گاڑی آگئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ وہ غمزدہ ہو جائے اور اس کی یہ راحت اس سے چھن جائے حسد کی علامات حسد کے یہ جذبات میاں بیوی کے رشتے میں دوستوں میں خاندان میں ہر لیول پر پائے جاتے ہیں جب آپ کسی میدان میں آگے بڑھیں گے تو کچھ لوگ آپ پر فخر کرنے کی بجائے آپ کے لیے برے جذبات رکھیں گے جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو حسد کرنے والا کہے گا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا یا کہیں گے کہ تم نے تو اتنی محنت نہیں کی پھر اتنے آگے کیسے چلے گئے یا یہ کہ دوسروں کی کامیابی پر اپنی تعریف کرنا شروع کر دیں گے حسد کرنے والا اس شخص کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے جیسا لباس پہننے اور اسٹائل اپنانے کی کوشش کرے گا حسد کرنے والا مقابلہ بازی شروع کر دیتا ہے اور انہی آمال سے اس کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں